اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پرگرام میں مہمان نوازی کے بارے میں کلام چل رہا تھا کہ جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہمیں اس کی تعظیم کرنی چاہیے خاطر توازو کرنی چاہیے اور حد تل امکان حضب استطاعات اس کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں کرنی چاہیے لیکن یہ مہمان کے اعتبار سے ان کی اقسام کے اعتبار سے مختلف ہو جاتی ہیں جیسے میں نے عرص کیا تھا کہ غیر مسلم مہمان آ گیا یا مسلمان ہیں لیکن فاسق ہیں فاجر ہیں اور ایسے خطرناک ہیں کہ ہمارے گھر میں آتے ہیں تو گناہوں کو عام کر دیتے ہیں اور جیلس قسم کے ہیں حاسدین ہیں اور لڑوا کے چلے جاتے ہیں اور تعویس ٹونے کرنے کے ماہر ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے اور کس طرح کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتایا اس کے بعد ایک عام مسلمان ہی ہوتے ہیں بے عمل ہیں لیکن کم از کم آپ کے لئے کسی بھی لحاظ سے نقصان دے نہیں ہوتے ہیں بلکہ مخلص ہوتے ہیں آپ کو اچھی نصیت کرتے ہیں آپ کی خوشی میں خوشی ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور غم میں خود بھی غم محسوس کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے پھر ایک عام مسلمان جو کسی بڑے دینی منصب پر نہیں ہے لیکن بے عمل ہیں نمازی ہیں گھر کے خواتین پردہ کرتی ہیں گفتگو میں احتیاط ہے غیبت نہیں ہے چوگلی نہیں ہے فوش مناظر نہیں دیکھے جا رہے وہ گھر میں آگئے ان کی خاطر تبادوں کا کیا معاملہ اور اسی کے اندر زمین میں میں ارز کر رہا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کے جب مہمان آتے ہیں تو ہمیں اگر استطاع تو ہو تو ان کو ٹھہرانا چاہیے ان کی خدمت کرنی چاہیے لیکن پھر مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا خیال کرے تو اس طرح کے مہمان جو اچھے ہیں نیک ہیں پریزگار ہیں انہی کے اصل میں مہمان نوازی کا حکم ہے کیونکہ شریعت کسی بھی فاسق و فاجر کے تعظیم کا حکم نہیں دیتی ہے شریعت ہی نہیں کہتے کہ فاسق و فاجر جو انتہائی ضرورت مند بھی نہ ہو ایک تو ہے نا دیکھیں اگر ہرنچی بھی مر رہا ہو بھوک کی وجہ سے تو ہمیں حکم ہوگا اس کو تھوڑا بہت کھانا دو تاکہ یہ بچے حالانکہ ہمیں پتا ہے یہ بچ کے کرے گا کیا فرض ہوگا تو کم از کم اس کو کھانا کھلا دیا یہ ہے ضرورت کے وقت اس میں تو سب پھر کافر بھی برابر ہے فاسق و فاجر بھی سب کو کھلانا ہے ایک ہے کہ ہم اپنی چوائز سے کھلاتے ہیں اپنی مرضی سے کھلاتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک ہے کہ بامر مجبوری کھلاتے ہیں لیکن اس میں ایک گناہ میں اختیار ہوتا ہے کہ فلاشتدار کو بلائیں نہ بلائیں اس کو بلائیں نہ بلائیں تو پھر اس میں بھی یہ ہے کہ اگر اچھے نیک پرزگار متقیل ہوں گے تو ان کو زیادہ سے زیادہ بلائے جائے تاکہ آپ کا کھانا ان کے پیٹ میں جائے جو ان کو طاقت اور طاونائی ملے وہ اللہ کے راہ میں خرچو فرمبرداری میں خرچو اگر آپ گناہگار فاسق فاجر کو بلائیں گے انہیں کھلائیں گے پلائیں گے تو اللہ کے نافرمانی میں خرچ کرے گا لیکن بہرحال میں نے پہلے اس کی وضاحت کی کہ یہ نہیں ہو سکتا لیکن ایک ہوتا ہے کہ باقاعدہ کسی کو انوائٹ کرنا اور کوئی تقریب وغیرہ بھی نہیں ہے تقریب میں تو سب کو دیکھیں شادی کارڈ وغیرہ دیے جاتے ہیں مثلا آپ بیٹھیں چلو کسی کے دعوت کرتے ہیں گھر میں آپ کس کو بلائیں جی اب آپ نے خصوصاً فساک و فجار کو بلالی ہے تو بھر اپنے پاؤں پر خود کلاری مار رہے ہیں آپ نہ بلائیں اگر ضرورت نہیں ہے اور ایسا آنا جانا ہے بھی نہیں تو پھر دوری رکھیں تو بہت ہی بہتر ہے کیونکہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ کسی کو آج کوئی خوش نہیں دیکھ سکتا کوئی خوشحال نہیں دیکھ سکتا میں بدگمانی کبھی نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جب آپ پے در پہ تجریبہ حاصل کر لیتے ہیں کہ ایک رشتدار آپ کی خوشی سے خوش نہیں ہوتا ہے وہ آتا ہے تو زومانی انداز میں تنز کر کے مختلف تخریب کاریاں کر کے جاتا ہے اور گھر والے کو لڑوا کے چلا جاتا ہے تو بھائی کیا فائدہ پھر ایسے لوگوں کو بلانے کا یہ سمجھانا مقصود ہے تو اس لئے اگر نیک پریزگار متقی آئے تو خوب ان کی خاطر توازو ہونی چاہیے انہی کے لئے فضلت ذکر کی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی خاطر توازو کرے اور اسی طرح سرکار نے اشارت فرمایا یہی جملہ تو صحابہ اکرام نے پوچھا یہ کب تک ہم خاطر توازو کریں تو سرکار نے فرمایا ایک دن اور ایک رات اور فرمایا زیافت تین دن اور تین رات تک ہے اور اس سے زائد صدقہ ہے یعنی کم از کم ایک دن ایک رات تو مہمان اگر ٹھہرنا چاہے تو ہمیں بالکل جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے اور اگر تین دن تین رات تک بھی ٹھہرے اور ہم استطاعت رکھتے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اگر ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو ہمارے لئے نفلی صدقہ بنتا چلا جائے گا لیکن اب وہی بات ہماری جو پچھلے پروگرام کے لاشٹ میں چل رہی تھی کہ بہت سے مہمان ایسے ہوتے ہیں جو کہیں دور سے آتے ہیں اب وہ یہ وہ ہٹل میں بھی ٹھہر سکتے ہیں وہ کسی اور جگہ بھی مطلب اپنے انتظام ان کو کرنا چاہیے کہ جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کو انتظام اپنے کرنا چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے فلا رشتدار کراچی میں ہیں فلا رشتدار فلا جگہ ہیں تو ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو ہم ان کے گھر ٹھہریں گے اب یہ نہیں کہ کراچی میں سب آکے ٹھہر رہے ہیں یہاں سے جیسے کوئی گیا ہے پنجاب سائیڈ پر تو وہاں رشتدار کے جا کے ٹھہر گیا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ بعض وقت سامنے والے کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی کو اپنے گھر میں ٹھہرا سکیں بعض وقت رہائش میں گنجائش نہیں ہوتی ہے ایک بہن نے مجھے بتایا مطلب یہ کہ کوئی سن رہا ہو ان کو سمجھ جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں لیکن میں نام ظاہر نہیں کرنا ہوں نہ سٹی کے بتا رہا ہوں کہنے لگے ہمارا ایک ہی کمرہ ہے محتی صاحب اور بعض وقت میرے شہر کے رشتدار اتنے سارے آتے ہیں کہ تیرہ تیرہ مہمان آ جاتے ہیں ایک باترون ہے اور ایک ہمارا کمرہ ہے بتائیے ہم کیسے سوئیں اس پر تر رہی ہے کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ایک کسی کا کمرہ ہے اگر وہ بیچارہ مو سے بول نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا خوشحال ہے اور بڑا کھاتا پیتا ہے بہت زیادہ کمارہ ہے اور اگر وہ روئے تو پھر ہم کہے اگر اچھا وہ روئے پڑے کہ یار میں تو دیکھیں یار بڑی مشکل میں آگیا ہوں آپ کو اتنی دن ٹھاننا چاہئیے تو اچھا چلو بھئے اٹھاؤ سمان اٹھاؤ یہ تو ہماری اس نے بیزتی کر دی زلیل کر دی ہم کھانے کے بھوکے ہیں اور یہ اور ہوں ہیں اور پھر جا کے جو پھر وہ پورے خاندان میں ڈھول بجائیں اس بیچارے کی بیزتی تو اب یوں بھی دیکھا ہے بعض اوقات کہ قرضے لے لے کر اس طرح کے مہمانوں کو کھلایا جاتا ہے تو یہ مہمانوں کو خود سوچنا چاہئیے کہ بھئی اتنی دیر کسی پر بوجھ نہ بنو اس لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لئے اپنے بھائی کے پاس اتنی مدت ٹھہرنا جائز نہیں کہ اسے گناہ میں مبتلا کر دے صحابہ اکرام نے عرض کی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسے کس طرح گناہ میں مبتلا کرے گا فرمایا اس طرح کہ اس کے پاس ٹھہر جائے لیکن اس بھائی کے پاس مہمان نوازی کے لئے کچھ بھی نہ ہو تو اندازہ رکھنا کرنا چاہیے اور خصوصا ہمارے کراچی کے اندر لیمٹیڈ تنخائیں ہیں سورسز بہت کم ہیں آمدنی کے اور پھر مہنگائی بہت زیادہ ہے اگر گھر میں تین چار بچے ہیں تو سکول کی فیصے ہی آپ دیکھ لیجئے آج کل تو بچے بھی ہمارے جو دودھ پیتا بچہ ہے وہ بھی ڈیڑھ دو ہزار مہینے کا لے جاتا ہے دودھ پیتا ہے اور بیماریاں یہ اور وہ چل رہی ہیں اس میں بعض اوقات بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر گھر میں دو تین مہمان آ جائے اور کچھ عرصے ٹھہرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو سب ڈسٹراب ہو جاتے ہیں اور جیسے میں نے کہا چھوٹی جگہ ہو تو اور دو در دسٹراب ہو جاتے ہیں بچہ بعض تو ایسے مہمان بھی آ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی سنے تو کہہ گا ہم سب بالکل ہمارے گھر کی بات کہہ دیئے کہ وہ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایک صفائی ستھرائی کا محول ہے آپ ہر جگہ تھوکتے نہیں پھرتے ہیں آپ پانی پی کے آدھا گلاس وہیں پہ نہیں انڈیل دیتے ہیں آپ چپڑ چپڑ کر کے کھاتے نہیں ہیں آپ گفتو کرتے ہیں تو آپ کے مہم کا تھوک اڑکے سامنے والے کے مہم پہ نہیں جاتا آپ زور چھوپ ڈکارے نہیں لیتے ہیں چھینکے کسی اور کے مہم پہ نہیں مارتے ہیں لیکن یہ ایسے مہمان آ جاتے ہیں یہ ساری حرکتیں شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے گھر میں بعض اوقات ان چیزوں کا بلکل لحاظ نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں اچھا یہاں تک سنا گیا ہے کہ آئیں گے اور کمیز اتار کے بیٹھ جائیں گے عورتوں کے سامنے منیان میں ارے بھائی ہو سکتا ہے کہ اس گھر کی خواتین ایسا نہ کرتی ہوں لیکن بہرحال تو اب ایسے مہمان جو آ جائیں وہ بھائی سے کوفت ہوتے ہیں شدید قسم کے اب اس میں شوہر منتیں کر رہا ہوتا ہے کچھ بولی ہو نہیں بیوی سے گیا بزن ہو جائیں گے خوابہ کا جا کے میرے برائی کریں گے اور بیوی کچن میں ترہاں ترہاں پٹا کری ہوتی ہے پلیٹے کہ کہاں سے آکے مہمان بیٹھ گئے بچے بھی پریشان ہوتے ہیں ان کے لہم ڈسٹرپ ہو جاتی ہے ہر گھر کے اندر ہر شخص اپنے اپنے طور پر زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اس طرح کے مہمان آ کر ڈسٹرپ کرتے ہیں لیکن پھر میں وہ بات کا عیادہ کر دوں کہ ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کا مہمان آیا تو ہم اس پر ناغواری کا اظہار کریں اللہ کیا سمجھ دیں کہ اللہ تعالی نے اس کو بھیج دیا ہے جیسے ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مہمان کی تعظیم کرو کیونکہ جب وہ آتا ہے تو اپنا رزق کھاتا ہے لیکن میزبان کے گناہ بخشے جانے کا سبب بن جاتا ہے یہ دیکھیں رزق اپنا کھاتا ہے گویا کہ جو ہم کھلارے پلارے ہیں حقیقتاً وہ ہم نہیں کھلارے وہ تو اللہ تعالی نے اس کے حصے کا ہمیں عطا فرمایا تھا وہ رزق اس کے قسمت کا تھا تبیہ تو اس کو ملا ہے لیکن ہمارے ذریعے ملا ہے اور کمالِ الٰہی یہ ہے کہ اسی کا رزق تھا اس نے کھایا لیکن اللہ تعالی اس کا بدلہ ہمیں مزید عطا فرماتا ہے کہ درجات کی بلندی گناہوں کا کفارہ نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے لیکن میں یہ مہمانوں کو سمجھا رہا ہوں اصل میں کہ اس طرح ہمیں خود سوچنا چاہیے جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو اتنے دن نہ ٹھہریں کہ بوجھ میں مقتلہ ہو جائے کسی کی مالی حیثیت کا تھوڑا سا انتازہ کریں کوئی ہماری وجہ سے کوفت کا شکار نہ ہو جائے پریشانی کا شکار نہ ہو جائے ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کے ڈیرے ڈال دیں جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ آئے کیسے آئے آپ وہ اصل میں بچے کو یہاں پہ تھوڑا سا ایڈمیشن کرانا ہے اور اس میں ہمیں کم از کم پندرہ دن لگیں گے اس کا مطلب ہے کہ پندرہ دن تک یہی پہ سٹے ہوگا جب تک بچے کا آنا جانا ہے اب یہ مشکل اب کیا کریں بچارے کریں اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے زوجہ بھی جوب کر رہی ہے شوہر بھی کر رہا ہے بچے سکول چلے گئے اب مہمانوں کو اوپر گھر چھوڑ کے چلے جائیں اب گھر میں خواتین کو تو خدشات ہوتے ہی ہوتے ہیں زیور رکھا ہوا ہے دیگر چیزیں رکھی ہوئی ہیں اب منٹلی اتنے ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں سارے گھر والے کہ کچھ انتہا نہیں اس لئے مہمانوں کو اتنا تو کم از کم شعور اگر آپ اور میں بہتر مہمان جا رہے ہیں تو ہمیں بھی شعور ہونا چاہیے کوئی ہمارے گھر میں آرہا تو اس مہمان کوئی شعور ہونا چاہیے کہ سامنے والے کی لائف کس طرح کی ہے وہ کس وقت مصروف ہوتا ہے کس وقت فارغ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر جا کے ان کے لئے بہت زیادہ کوفت کا سبب تو نہیں بن جائیں گے کیونکہ اب وہ پرانا دور رہا نہیں ہے اب تو گاؤں کے اندر بھی آپ جا کر دیکھ لیں اتنی مصروف زندگی ہو گئی ہے کچھ انتہاں نے صبح ہوتی ہے شام کے پتہ نہیں چلتا ایک ٹائم تھا جس میں مطلب وقت میں بڑی برکت تھی اور روزی میں برکت تھی کم آمدنی تھی لیکن گھر میں آگے اتنے سارے مہمان ہیں بیٹھ کے سب کھا رہے ہیں کچھ کمی معسوس نہیں ہوتی تھی اب وہ چیز نہیں ہے تو اب ہمارے روئیے بھی تھوڑے سے تبدیل ہونے چاہیے اگر آپ ہی سمجھتے ہیں کہ آپ کا میزبان کا گھر کافی بڑا ہے اس نے لگے کہ مہمان خانہ بنایا ہوا ہے اور ذرائع آمدنی بھی بہت اچھے ہیں اور ہم وہاں پہنچیں گے تو اس کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے پھر آ بھی سکتے ہیں خیر یہ کوئی ممنہ نہیں ہے لیکن اس کی استطاعت کا لحاظ رکھ کر جیسے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں اتنے دن ٹھیرتا رہے کہ وہ گناہگار ہو جائے اب گناہگار کیسے ہوگا کہ وہ مہمان کو بورس سمجھے اس کے بارے میں بیڈ کمنٹس پاس کرنا شروع کر دے بیوی کہے کہاں سے مسئیبت آگئے اللہ تعالیٰ ان کو دور کر یہاں سے اس طرح کے مہمانوں کو اس طرح برا بھلا کہنا یہ مناسب نہیں ہے اور ایک مہمان ہوتے ہیں جو آخری بڑی اچھی قسم ہے وہ ہے کسی دینی منصب پر فائز نیک اور باعمل علماء مفتیان کرام یا مشایخ ہیں یہ گھر میں آ جائیں تو یہ تو بہت برکت کی بات ہے لیکن ان کے لئے بھی حکم شرع وہی ہوگا یہ سب کے لئے برابر ہے تو خلاص کلام یہ ہے کہ ہم دونوں جہت سے دیکھیں ہم مہمان ہوں کوئی اور مہمان ہے ہم مزبان ہوں کوئی اور مزبان ہے تو ہر ایک کو پھر اپنے بارے میں سوچنا چاہیے جب میں مہمان بنوں تو مجھے کیا کرنا ہے اور جب میں مزبان بنوں تو کیا کرنا ہے جب کوئی مہمان میرے پاس آئے تو کیا کرنا ہے اور جب میں کسی کے پاس مہمان بن کر جاؤں تو مجھے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں اچھی طریقہ سے غورت تفکر کر کے پھر قوانین اور قوائد اور شرائط شرع کا لحاظ رکھ کر اگر ہم اپنا رویہ رکھیں گے اور سوچیں گے سمجھ کر قدم اٹھائیں گے تو انشاءاللہ محول اچھے رہیں گے ورنہ پھر محول بگڑنے کا اندیشہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جب کوئی مہمان آتا تو آپ اس کے تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے تو صحابے کرام پوچھتے یعنی کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو فرمایا اس لیے کہ جس کی تعظیم کے لئے فرشتے کھڑے ہو جائیں میں اس کی تعظیم کے لئے کیوں نہ کھڑا ہوں لیکن یاد رکھیں یہ جو ہم جتنی بھی پچھلی روایات سنتے ہیں کہ غریبوں کی امداد کی ہے گھر میں مہمان کھانا کھلایا ہے اور اچھا عمل کیا ہے اس زمانے میں کوئی فاسق فاجر تو تھا نہیں وہ تو نیک تھے پریزگار تھے متقی لوگ تھے ان کی تعظیم کے لئے فرشتے کھڑے ہوتے تھے تو اب یہ نہیں ہے کہ فاسق کی تعظیم کے لئے مہمان بن کر آنا کوئی ایسا کمال نہیں ہے جس کے لئے فرشتے کھڑے ہو جائیں گے خود مہمان کے اندر کمال ہونا چاہیے اب ایک چرسی ہے موالی ہے فرادیا ہے بھتا خور ہے لوگوں کے پیسے لوٹ کے بھاگ جاتا ہے وہ آپ کے گھر میں بطور مہمان آگیا تو اس کی تعظیم کے لئے فرشتے کھڑے ہو جائیں گے تو یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اب جو میں نے تفصیل بیان کی جو بچارہ جانتا نہیں ہوگا یہ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے مخصف کیسی باتیں کر رہے ہیں میں کون سے مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس لئے میں نے اتنی قسمیں آپ کو بتائیں اگر ایک بد مذہب آپ کے گھر پہ آ جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتا ہو اللہ کی ذات میں ماذا اللہ نقص نکالتا ہو اللہ کے افعال پر زبانیں اعتراض دراز کرتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہتا ہو یہ کہتا ہو میں جنت دوزہ کو نہیں مانتا ہوں یہ کوئی وجود نہیں رکھتے بس یہ خیالی باتیں ہیں کیا اس کی تعظیم کے لئے فرشتے کھڑے ہوں گے جب یہ بطور مہمان بن کر آ جائے گا اس لئے اچھی طرح یاد رکھیں ہم جو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں بہت سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں اور یہی مطلب شریعت کا تقاضی ہے جو آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے ہیں تو ان کا لحاظ کرنا انتہائی ضروری ہے تو خلاص کلام یہ ہے کہ جب کوئی مہمان ہمارے گھر پر آئے اس کی حیثیت کا اندازہ کر کے اس کے ساتھ معاملات کرے اور جب ہم کسی کے پاس بطور مہمان جانے لگیں تو اس کی حیثیت کا اندازہ پہنچنے سے پہلے کرے اور پھر اپنے روئے کے مطابق مطلب اس کے ساتھ ترزیوال اختیار کرے اور اس کی حیثیت کے مطابق اس کے پاس چھہرے اور مطالبات کرے بعض لوگ ایسے ہوتے زمین بس تھوڑی سی بات میں اور عرص کر دیتا ہوں جتنا ٹائم ہے کہ وہ آ کر اپنی چوائسز بتانا شروع کر دیتے ہیں یہ نہیں دیکھیں گے کہ بیچارے مہمان مہزبان کچھ افورڈ کر سکتا بھئی میں تو ہم سبزی نہیں کھاتے میرے یہ بیٹر نے یہ تو گوش کھاتا ہے مرغی ہے گوش بس اس کے علاوہ کچھ از نہیں کھاتا دوسرے نے کہا میں فلا چیز کھاتا ہوں فلا چیز ارے بھائی دیکھو دوسری بیچارہ وہ افورڈ کر سکتا ہے اگر نہیں کر سکتا ایک مرغی کی ہانڈی ہی بنانے لگ جائیں آپ اندازہ کریں کتنا خرچہ آتا ہے اس کے اندر تو مہمان آئے یعنی مرغی اگر آپ بنائیں گے تو میں خیال میں ہزار کا نوٹ تو آج کل ایسا ہو گیا ہے جیسے پہلے زمانے میں پانچ روپے کا نوٹ جائیں اور مرغی لی سبزی لی فلا مسالہ لیا نوٹ ختم تو اب آپ نے تو ڈیمانڈ ظاہر کر دی اور کہیں وہ نہیں ہے اصرار نہیں ہے اگر ہو جائے تو اب وہ یہ کہے گا کہ نہیں نہیں ہو سکتا آپ اصرار کرے نہ کرے ہم نہیں کر سکتے اب وہ بچارہ لا رہا ہے کوئی سبزی کھانے کا عادی ہے کچھ وہ جو سامنے مہمان نے بیزبان نے رکھا اسے کھاؤ ڈال رکھا ڈال کھاؤ اور سبزی رکھے سبزی کھاؤ لیکن ہمارے ہاں ایسا اگر رکھ دیں تو پھر دیکھیں کیا کرتے ہیں ان چیزوں کو بھی خیال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ملک کی توفیق اتفرمائے آمین وآخر دعوانا آمین وآخر دیکھیں آمین وآخر دیکھیں